السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے ہیدرلی شاہ آپ دیکھنا ہے ہیدرلی دیوائن گوڈ دوستو بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے ہماری اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے بغیر ٹوپک کے ویڈیو بناتا نہیں ہوں میں اور مجھے فالتو ویڈیو بنانا آتی نہیں ہے صحیح ہے جب کوئی ٹوپک ہوتا ہے میں یا کوئی بات آپ لوگوں کو شیئر کرنی ہوتی ہے تو ہی میں ٹوپک بناتا ہوں یا میری جانوروں کوئی بیماری ہوتی ہے تو میں اس کا علاج کر رہا ہوتا تو میں ویڈیو بناتا ہوں کوئی بندہ دے رہا ہوتا ہوں تو میں ویڈیو بناتا ہوں صحیح ہے تو آج اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور آج میں جو ڈسکرسن کروں گا آپ سے وہ دوستو ایک اچھی خبر ہے اور ایک جو ہے وہ بری خبر ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا ہوں گا کہ اچھی خبر کیا ہے بری خبر کیا ہے سب سے پہلے کونسی خبر سننا چاہیں گے آپ لوگ یہ بتا ہے اچھا چلے ایک بری خبر تو نہیں کہیں گے اس کو بری خبر تو لگا شکر ہے نہیں ہے کیونکہ جانوروں کو کچھ نہیں ہوا ہے بری خبر اس طرح سے ہے کہ پہلے بری پھر بعد میں اچھی خبر سنائیں گے نا کہ یم جو ہم نے لگوائی تھی اس کا میں نے آپ کو پروسیجر دکھایا تھا تو یہ ابھی اس کو پورے تین مہینے ہو گئے ہیں مکمل اب جب پورے تین مہینے ہو گئے ہیں تو میرے حساب سے یہ ابھی خالی ہے مطلب یہ تین مہینے ہمارے زائع ہو گئے کیونکہ زائر سی بات ہے ڈائی مہینے میں مجھے ایک اندازہ ہوا کہ شاید یہ نہیں لگی بھی لیکن میں پورا ٹائم لیتا ہوں تین مہینے کا جب تین مہینے بعد کنفرم ہو جاتا جانور کا نہیں لگی بھی ہے تو میں دکھاتا بھی ہوں کہ مجھے پتہ کیا چلا کہ یہ نہیں لگی بھی ہے صحیح آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کا آئندہ سے ایک آسانی ہو جائے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اچھی خبر بھی کیا ہے یا باپ پھولیں گے یا بری خبر تو اتا دی اچھی خبر تو اتا دو اچھی خبر یہ ہے کہ جو دوسری ہماری بکری ملایا تھا یہ جس کا مجھے لگ رہا تھا یہ نہیں لگی بھی کیونکہ میں نے جس سے خرید دی بہت کڑی بھی ہے وہ اور وہ نے مجھے بتایا تھا کہ یار میں نے اس کو ابھی لگوایا ہے تقریباً بکرہ ایت پہ لگی ہے اس کو تقریباً سوا دو مہینے ہو گئے لگے میں تو اس کی کنڈیشن جو ہے وہ لگی بھی لگ رہی ہے کنفرمیشن کی طرف یہ بکری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے پچھلے پندہ دنوں میں بہت زیادہ چینجنگ آگئی ہے اس بکری میں تو یہ جو تھی اچھی خبر تھی کہ جو بکری ہم نے سوچی نہیں لگی بھی وہ لگی بھی تھی اور جو سوچی لگی بھی ہے وہ نہیں لگی بھی تھی سمجھ رہا ہے بات کو تو کتنی ایک کنفیوجن ہو جاتی ہے اس معاملے میں تو کبھی بھی جلد بازی نہ کریں آرام سے انتظار کریں جانور کو تین مہینے گزرنے دیں اس کے بعد تین ساڑھے تین مہینے کے بعد کوئی فیصلہ کریں کہ یہ لگاوا ہے یا نہیں لگاوا ابھی یہ بکری جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں لگی بھی اور تقریباً کنفرم ریپورٹ ہے سہیے دوستوں باقی میں دکھاتا ہوں کہ میں نے پتا کیسے چلا مجھے کیونکہ ابھی تو تین مہینے ہوئے تو میں آپ کو دعا بھی دیتا ہوں جن کی بکریوں تین مہینے کی لگی بھی ہیں ان کو ایک اندازہ بھی ہو جائے گا سہیے دوستوں دوستوں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پتا کیا چلا مجھے کہ یہ بکری جو ہے ہماری کہ یہ لگی بھی نہیں ہے دوستوں سب سے پہلے تو تین مہینے تک اس نے کوئی بھی چیز اس طرح کی کھیری بگرہ نہیں بنائی جبکہ اس نے رنگ روپ اپنا بھوچھا کر لیا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید یہ لگی بھی ہو سہیے اور آزانیں جو ہیں دوستوں دوسری تیسری بار ہو رہی ہیں میں انتظار کر چکا ہوں تو یہ نہیں سوچے گا پیچھے آزان کی آواز آیا تو کہ میں نے انتظار نہیں کرنا آزان کا سہیے اور یہ جو ہے اپنا اس کے تھنوں میں ابھی دکھ دودھ نہیں اتر آیا ابھی دکھ پانی ہے صحیح ہے اس کے علاوہ جب آپ پیچھے سے دیکھیں گے تو یہاں سے آپ کو دکھاؤں گا اس کو بکری کو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ساف تو آپ دیکھیں گے تو اس کو بالکل کے لیے رہے کوئی جسی طرح کی سوچاں کسی طرح کی جو جوریاں ہوتی ہیں کسی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے بکری دوستوں خالی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری بکری دکھاؤں یہ تو آپ دیکھیں گے اسی کنڈیشن پیچھے سے بلکل ڈیفرینٹ ہے اس کا آپ نے دودھ بھی دیکھا تھا اب یہ دیکھنے دودھ سکھا چکی ہے اس کا دودھ میں نے تقریبا ایک ہفتہ ہو گیا نہیں نکالا ہے تو اس کی کنڈیشن بھی دکھا دوں میں یہ دیکھیں ایک ہفتہ ہو گیا اس کا دودھ نہیں نکالا ہے میں نے اور اس کا دودھ جو ہے بلکل سکھا چکی ہے تقریب بنی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو ہے اگر اس کو نظر آیا آپ لوگوں کو تو جھریا بھی آ رہی ہیں اور ہلکے ہلکی سی جو سوجن ہے وہ بھی آ گئی ہے صحیح ابھی انشاءاللہ یہ جب پورا ٹائم پورا کر لے گی اپنا تو مطلب چاڑھے تین مہینے میں چلی آئی تو بالکل واضح ہو جائے گا جب بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ کس طرح سے واضح ہوتا ہے صحیح تو ابھی یہ بکری جو ہے دوستو بہت زیادہ کنفیمیشن کی طرف ہے اور یہ بکری جو ہے لگی ہوئی ہے تو یہ ہوتا ہے دوستو کبھی کبھی جو ہم سوچتے ہیں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہم میں سوچنا تھا کہ یہ وہ بکری لگی ہوئی ہے یہ خالی ہے جبکہ الٹا حساب نکلا ہے صحیح وہ جو ہماری بکری ہے چھوٹی والی وہ خالی ہے اور یہ جو بکری ہے وہ لگی ہوئی ہے صحیح باقی کسی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اور کس طرح سے بکری چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ ویسے میری ویڈیو اس پر پڑھیں گے کافی لیکن طریقہ یہی ہے کہ دھائی سے تین مہینے کا انتظار کریں اس سے پہلے کوئی ڈیسیجن نہیں لیں کیونکہ میں نے بڑے بڑے ڈیسیجن غلط ہوتے ہوئے دیکھیں استاد ہو کے تو بس یہ چیز کا خیال رکھیں لازمی سید دوستو پھر ملتا ہوں کسی اچھی ویڈیو میں میں ہوں اللہ حافظ